جائین صاحب کیا حال ہے آپ کا گیم کھی رہے ہیں صبح صبح ہیتا آپ کے گھر رہی تھی آپ بھی گیم کھی رہی تھے نا میں نے دیکھا آپ نے فون پکڑا ہوا ساتھ میں ہیلو آہد ہیتھر دیکھو اسلام اس ساتھ سے نہیں اس ساتھ سے اوکے ریز کتھے ہیں اسلام علیکم ریز بھائی کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہو کیا کر رہے ہو گیم کھی رہے ہیں ٹھیک ہو گیا ریز ایدر گیم کھی رہا ہے یہ بھی اپنی گیم کھی رہا ہے پینک کے ساتھ عیزہ کھی رہی ہے فون کے ساتھ گیم چلو ہردائین صاحب کھی رہے ہیں ٹی وی میں گیم ماشاءاللہ آجو میرے پاس آہد آجو آجو آم گھنٹا نا آمدہ نہیں میں کھل آجا آہد چل جا چل جا اتر آجو نہیں آنا ہے یہ لو فون لے لو آگے آجو آجو یہ لو یہ لو فون یہ لے لو فون یہ لو فون لینے آگیا میرے پاس یہ لو یہ لو آہد یہ لو فون لے لو آپ ہے نا فون پکڑ رہا ہے آہد آہد نے پکڑ رہا ہے آہد نے پکڑ رہا ہے فون مجھے لے لو وہاں پر تینکیو آہد آہد پکڑ رہا ہے اسلام علیکم ویورز مہرانہ تارک آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پردیسی کاکے ویورڈ دو دن کے بعد آج نگلنا ہے جی ٹرک کے اوپر ویورڈ ڈیزل ڈلوانے آگے ہیں جی ٹرک میں یہ گھر کے پاس ہی پٹول پامپ ہے ڈیزل اس کا بڑا زبرتہ ستا ہوتا بھی سستا ہے یہ جو ان کے مالک ہیں نا وہ تھوڑے سے دوستی بھی انکل کے ساتھ ہے تو یہ جب میں آیا تھا نا ٹھیکن تین چار سال پہلے انکل کی یارڈ میں کوئی ٹرک نہیں کھڑا ہوتا تھا ٹھیک گئی تو انکل کہتے ہیں یار یہ در ٹرک کھڑا کر لیا کرو فری میں پیشہ کھڑا کر لیا کرو لیکن اب وہ ماشاءاللہ یارڈ کے اندر رون کے لگی انکل نے یہ شعب بنا لی ہے ٹرک کا ویل چینج ہے ٹائر چینج برکیں وہ سارا مینٹینس کا کام جو ہے وہ در کیا کریں گے یہ شعب ان کی کمپلیٹ ہونے بلی ہے تو یہ ساتھ انہوں نے سٹور بنائے ہوئے یہ والا چھوٹا سا ساتھ ہی لیکن جگہ ان کے پاس کافی ہے ہائی وے کے اوپر یہ پٹول پامپ ہے شیل کا پٹول پامپ ہے یہ اب تو گاڑی کھڑی نظر آ رہی ہے سامنے میرے پاس بھی اس طرح کی تھی میں نے شیل کر دی میری سی دوزار ایک کسی برینڈ نہیں لی تھی میں نے سیم کسی شیف کسی لیکن تھی اس کا گرہ سا ڈارک بلو اور وائٹ رنگ سٹیپ لیکن اس نے گاڑی کو کافی لوگ کروایا ہوا ہے کلکل زمین کے ساتھ میرے خیال میں اس کے اندر اس نے ائر بیک لگوا ہے اس لیے گاڑی یہ کافی نیچے زمین کے ساتھ دقریباً لگی ہوئی ہے فورڈ کمپنی کیا مسٹینگ گاڑی ہے ڈیزل دیکھتے ہیں کتنا ڈال چکا ٹرک کے اندر پانچ ڈالر اور پانچ سینڈ کا لگا ہوئی ہے ٹینکیاں کھالی سی ٹرک کی تو میں نے کہا جاتے ہیں ادھر سی ڈیزل دلوا لیتے ہیں دیکھیں یہ 110 گیلیں پڑ چکا ڈیزل 113 114 دیکھتے ہیں ٹوٹل کتنے کا ڈیزل دلتا ہے جی تو ویورڈ ٹرک کے اندر ڈیزل ڈال ہے جی 640 ڈالر اور 33 سنڈ کا اور 126 گیلیں پڑی ہیں اور اس کو پاکستانی روپیز میں کنورٹ کریں تو تقریبا یہ بنجادے ایک لاکھ اور اٹھالیس ہزار سمجھلے کے ڈیڑھ لاکھ کا ٹرک کے اندر ڈیزل ڈال چکا ہے تو وہ اندر سے جاگے پرسید لیتے ہیں اور نکلتے ہیں ادھر سے یہ آگیا جی ٹرک سٹاپ یہ ہمارے لئے لکھا ہوئے ہیں ویلکم پروفیشنل ڈرائیورز یہ آگیا جی ٹی اے ٹریول سنٹر آف امریکہ کافی بڑا ٹرکسٹار ہوگا ہے ٹھوزہ سے جاگے ٹاکو بل سے ویجی سائر کھا گیا یہ در برکر کنگ بھی ہے ٹاکو بل پیزا ہٹ ایکسپریس لیکن میں نے یہ دکھانا ہے ٹکو بیل ٹکو بیل کا ویڈی سیلڈ یہ پیزا ہٹ پر وہ رہ برگر کینگو ہے دیکھیں ہی ویڈی سیلڈ یہ ایسا مینور سارا کافی کچھ ملتا ٹکو بیل سے یہ آگیا جی میرا ویڈی بال اس کے اندر میں آپ کو دکھاتوں کیا کیا ہے کھل جا بھائی اس کے اندر ہیں جی بینز رائس پلیٹس چیز ہے تھوڑی سی کمیٹوز ہیں ہوا گاٹو بس یہی کچھ ہے سارا ویڈی تیر گی رہا ہے سب کھاتے ہیں تو پھر سارا ویڈی تیر سے کھاگ نکلیں گے سارا ویڈی تیرにدیم جی تو ویرز ڈاک پہ ٹرک بیک کر دی ہے ڈاک ان کی اندر ہے بیلڈنگ کے اندر یہ ان کی بیلڈنگ ہے اور ادھر سے میں نے ٹرک جو ہے وہ روڈ کے اوپر سے بیک کر کے لے کے آیا ہے ادھر گھما کے ادھر ٹریلر جو ہے وہ بیک کر دی ہے لوڈ میرا اتا رہا ہے یہ تو اگلا نیکس لوڈ آ چکا ہے مجھے تو ادھر سے چالیس میل دور ہے جہاں سے لوڈ اٹھا رہا ہے کیپ آزون شہر کا نام ہے یہ ہمارا ٹرک کھڑا شہزادہ بارشوں کی وجہ سے اس کو میں نے تو لایا نہیں ہے جیسے دن بارشیں رکیں گے پھر اس کو ٹرک کو واش کروائیں گے بہت زیادہ گندہ ہو چکا ہے ٹرک تو اب ادھر سے نکلیں گے لوڈ اٹھانے کے لیے پنتالیس منٹ کی ڈرائیو ادھر سے اور پھر ادھر سے گھر کی ڈرائیو جو ہے وہ ہے نو گھنٹے کی پوری یہ دیکھیں جی بارش ہو رہی ہے امریکہ کے اندر بہت زیادہ پچھلے تقریباً ایک مہینے سے تو یہ دوڑ کے اوپر کیسے پانی جا رہا ہے پانی کا پریشر رہ رہے ہیں اب کتنی سپیڈ سے پانی آ رہی ہے یہ آگے جاگے میرا بید ہو سجد سے میں نے لوڑ اٹھانا ہے جی ویورڈ لوڈ ہو گیا جی میرا تو انہوں نے دو تین خنٹے لگا دیا لوڈ کرنے میں تو ماس ہو گیا تھا تو اب میں نے لوڈ اٹھایا ہے تو صرف دس کیا گیارہ پیلٹ اسے لوڈ کہ ویورڈ یہ جس ویورڈ اٹھا رہا ہوں ادھر میں آج سے تقریباً پانچ ساڑھے پانچ سال پہلے میں نے لوڈ اٹھایا تھا اب میں ٹرک کسی کے لیے ڈرائیو کرتا ہوتا تھا تو آج بھی میں ڈرائیو بھی کر رہا ہوں تو آج ساڑھے پانچ سال بعد میں آہا ہوں لوڈ اٹھانے کیبا زون ہے شیئر کا نام تو یہ نیسلے کا ویورڈ اسے نیسلے وارٹر کا تو ادھر سے اٹھا آگے پر جانا ہوریگن کوالی سائیڈ پہ لیکن ایک ویورڈ جیسے مسئلہ آگے میں آپ کو دفعتا ہوں ابھی یہ میری نا ایک ٹائر کے اوپر نظر پڑھ گی ٹریلر کے ٹائر پر تو یہ دیکھیں یہ ٹائر کی یہ سوربے حال ہے بلکل سارا جو ٹائر وہ ملائم ہو چکا ہے یہ جو اس کی ساری ختم ہو چکی ہے تو میں اس کی پکچر لے کے اور کمپنی کو کارل کر رہتا ہوں ان سے پوچھ لیں کہ بھائی جان اسی طرح واپس آنا ہے کہ ٹائر چینج کروانا ہے کیونکہ یہ بڑی خطرناک جو صورتحال ہو چکی ٹائر کی کسی وقت بھی ٹائر یہ پھٹ سکتا ہے اگر اسے میں پھٹ گیا تو اس کا بہت زیادہ نقصان رہتا ہے پیسے بھی زیادہ لگتے ہیں جتنے کے دو ٹائر رہتے ہیں اس کتنے کا پھر ایک ٹائر ڈلتا ہے روڈ کے اوپر روڈ کال سروس کرنی پڑتی ہے پھر تو وہ اندر سے جا کے لوڈ کے پر لیاتے ہیں آدھا لوڈ ہیں انہوں نے گیا ٹریلر آدھا ہی ہے گیارہ پیلٹ لوڈ کیے انہوں نے تو اندر جاتے ہیں لوڈ کے پر لے گیاتے ہیں جاں گے جی تو ویورز یہ انہوں نے لوڈ کیا جی میرا تو یہ دیکھیں آپ آدھا ٹریلر خالی ہے اور گیارہ پیلٹ رکھیں انہوں نے تو یہ میں پیلٹ گن لیتا ہوں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ گیارہ پیلٹ ہیں جی تو بہتر اگر آپ گن لیں کیونکہ کل اگر آپ لوڈ اتار رہے ہیں وہاں دس پیلٹ ہوں تو انہوں نے آگو کہنا جی آپ نے گنے نہیں سے پیلٹ تو اسی لیے میں جو ہے وہ لوڈ گن ہی لیتا ہوں تو یہ گیارہ پیلٹ پورے ہیں تو نکلتے ہیں اب یہ در سے پیلٹ ہی تیمیٹی پیلٹ 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 موسیقی موسیقی بھیور سین کو اس طرح ہو گیا کہ میں ایک ہائیوے پہ پھرس چکا ہوں جیسے کہ آپ کو پچھے نظر آرہی ہے تو برف ہی برف ہے تو بڑی مشکل سے مجھے اس نے کام کرا روڈ کے پر اس نے مجھے نا یوٹر مروازی ہے لیکن میں چینے چڑھائے بگر اوپر جا نہیں سکتا ہوں کیونکہ بڑی تگڑی ہیل ہے جو میں چڑکیاں ہوں تو مجھے ٹائروں کے اوپر چینے چڑھانی پڑیں گے ہر طرف دے لیں برف ہی برف ہے تو بس مجھ سے گلتی ہوگی میں نے گلت ہائیوے لے لئی ہے تو میں شکر الحمدللہ میرا یوٹن لے گیٹ رکھا لیکن مجھے چڑھانی پڑھنی چھے ٹائروں کے پر کم اس کام چینے چڑھاتا ہوں پہلے پھر نکروں گا ادھر سے ویورز ہیل میں ہوتا رہا ہوں آج تو ویورز اللہ تعالیٰ نے بھی فرشتہ ہی بیٹھا ہے میرے لئے وہ گورہ اس نے میری بڑی ہیلپ کی اس لئے کہ ساری میرے ٹراک کی چینے یہ بھی میرے ساتھ سرچڑ ہوئیں ہیں یہ والی چینے کہ اب آپ کو ٹراک کے نیچے سے سورتے آگے ہوتا ہوں یہ دیکھیں ساری برف بہت تگڑی ہیل چیز ہے تو یہ اب میں ہیل اترہا ہوں نیچے تو میں یہ جو چینے اب ٹائر سے اتاروں گا چار چینے میں نے چڑھائی نہیں ٹائر کے اوپر یہ دیکھیں برف کیسے لگی ہی ہے تھیل کی نیچے یہ گھر رہی ہے اب بڑی اس نے ہیلپ کی ہے میری میرا یو ٹرم اور واد یہ ٹراک کا یہ تو میں نے بڑا پورا جو ایپ پس جانا سکتا تو میں ادھر سے چینے اتاروں چاروں ٹائروں سے پھر نکلتا ہوں کیونکہ رور صاف ہے کیونکہ رور صاف کے اوپر چینوں کے ساتھ ٹراک چلائیں گے تو ٹائر پھاٹے ہو سکتے ہیں تو اسے میں ٹائر کی چینیں اتاروں جلدی ہوں جلدی ہوں جی تو لیکن بار بار کئی دفعہ سڑک بلاک ہو گئی کئی برف پڑ گئی کی بلیک آئس آگئی تو پورے گیارہ گھنٹے میں گھر پہنچا ہوں آج تو آج کی ویڈیو ادھر ہی کرتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ہوگی دوبارہ ملاقات تیک کیئر اللہ حافظ ان پلیز سسکرائب کردیسی کا کے ان یوٹیوب تینکیو